اوہ نوہ لیلی آرونہ دوی میری نوکری دنس والا شاواش میرا بیٹا شاواش شاواش جی عرشد ندیم گولڈ میڈل جیت کر جیسے ہی وطن واپس پہنچے ائرپورٹ پر پہنچے تو ہمارے ایک حکومتی عددار ہیں رانا صاحب انہوں نے عرشد شریف کو کان سے پکڑا اور کان میں خسر خسر شروع کر دی کیا خسر خسر کی کیا بولا اور ایک بڑا سارا لفافہ پکڑا دیا ذرا آئیے ذرا ویڈیو دیکھیں اس کے بعد باقی بات کرتے ہیں یہ کر گیا میرا در نائنٹی سے اوپر گیا ہے یہ جو ہوتا ہے نائنٹی سے اوپر سر بہت مبارک ہو سر پاکستان زندہ بات سر آپ کا بیجن ہے آپ کا بیجن ہے سر آپ نے موقع دیا سوڑکو جرہ سبر کرو بولا دھکا بککی نے کرنے کا ارم سی لینے کا جی عرشت صاحب آپ نے ماشاءاللہ میڈل تو جیت لیا ہے تو اب جو میں کہوں گا وہی آپ نے کہنا ہے وزیراعظم صاحب کی طرف سے یہ ہدایت ہے آپ نے یہ بولنا ہے ایک پورا جو ہے نا وہ پسچا لکھا ہوا تھا تو وہ میرے بھائی عرشت صاحب کے ہاتھ میں پکڑا لیا دیکھا اپنے ویڈیو میں کہ رانا صاحب کیا کیا سرگوشی کر رہے تھے کیا کیا بول رہے تھے یقینا آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے میں بھی سمجھ گیا ہوں گا وہ بھائی کیا ہو گیا یار کیوں پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہو کیوں اپنا مزاق اڑا رہے ہو یار ایک آپ کا ہیرو جیت کیا آ رہا ہے کم سیدھے طریقے سے اس کا ویلکم کرو اب سب لوگ جو ہے نا وہ لگ گئے ہیں ذمہ داری اٹھانے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا فلاں نے اوکی کسی نے کچھ نہیں کیا تو آج ایک اور اپ ڈیٹ ہے کہ پاکستان کی وزیریعالہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ جاناں وہ گھر پہنچی ہیں ماشاءاللہ سے بڑے انعامات دیئے ہیں ہم کی کچھ کلپس ہیں ویڈیوز ہیں آپ ذرا وہ دیکھیں اس کے بعد پھر باقی بات پھر کرتے ہیں آج ہیں ذرا ارشد بچے کون کون سے ہیں بچے یہ میری بڑی بیٹی ہے آپ کا کیا نام ہے رمیسہ کیا کہتی ہو باپا کہتی ہو آپ کو بتایا پاپا کیا کر کے آئے ہیں میڈے جیت کے آئے ہیں آپ کے پاپا نے ہم سب کو ہمارا سر جو ہے نا وہ فخر سے بلند کر دی ہے پورے پاکستان کا اسلام علیکم دو جازب علی کیا نام ہے جازب اچھے جازب یہ کون ہے ابھی پاپا نے کیا 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 جیت کے آئے ہیں کیا جیتے ہیں میڈل لے کے آئے ہیں کیا کھیلتے ہیں پاپا گیم کونسی گیم بتاؤ آپ گیم کھیلو گے پاپا کی شرعہ بنو گے نا ہاں انشاءاللہ اسلام علیکم اور مجھے نا وہ مومنٹ نہیں بھولتا جب آپ کھڑے تھے اور پورے سٹیڈیم میں ہمارا قومی طرح بجرہ آپ نے اپنے سینے پہ حافظ کرانا پہلے گیا اور اس کے بعد جب جھنڈے اوپر گئے اور پاکستان کا جھنڈا واقی ملکوں کے جھنڈوں سے اوپر چلا گیا سب سے اوپر چلا گیا تو اس سے بڑا پراؤڈ مومنٹ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کبھی دیکھنے ماشاءاللہ سے یہ ہوئی نا بار دس کروڑ روپے کا چیک دیا گاڑی دی سیوک گاڑی دی اور گاڑی کا نمبر کیا رکھا پی اے کے نینٹی ٹو پوائنٹ نینٹی سیون چاس ساوی پنجاب بیچ مزہ آ گیا یہ ہوتی ہے رانہ صاحب ہونسلا بزائی یہ ہوتا ہے کسی خلاڑی کو انکرج کرنا آپ کی طرح نہیں کوئی کان نگدر کر کی کہہ رہا آ کنا آ کنا آ کنا ایسے نہیں چلے گا رانہ صاحب وزیراعظم کے ساتھ بیٹھ کے اس کا میچ دیکھ رہے ہیں بعد میں وزیراعظم کو گول رہے ہیں سار تو اڈی میر گوننین آلے جتی ہے تو سیدھوں مو دا پوچھے ابھی نہیں تو اڈی میر گوننین آلے جتی ہے خدا دا خوب کھالو یار کم سے کم مریم نوازال دیکھ لو دس لکھ رو پیاد ساری دس کروڑ رو پیاد دیتا دس کروڑ دس کروڑ دیا سیور گاڑی دی اس کو بولتے ہیں ہنسلا فزائی یار بڑی خوشی ہوئی ہے تو کرکٹ کی پلئیئر ہمارے کہاں پہ ہیں ذرا ان کو دیکھ کے کچھ شرم نہیں آئی کچھ گہرت نہیں آئی ایک بندہ انعامات کی بارش ہوگی ہے بھائی انعامات کی بارش جو بندہ آتا ہے انعام لے کے جاتا ہے دھڑا دھڑ انام جو وہ دیکھ کے جا رہا ہے دھڑا دھڑ انام دیکھ کے جا رہا ہے وہ بھائی تمہیں شرم آتی ہے اگر تم لوگ جیت کی آتے ہیں نا پھر تم انہوں ہی انجی انعام ملنے سی لیکن نہیں تم انہوں پتا باروں بڑا مہار مل جانا لکھان کروڑا رپیہ تو پاکستان کرکٹ بولڈ آندا لکھان کروڑا رپیہ سنٹرل کانٹریکٹ دی مادئی تسی لے رہے ہو یا کوئی شرم آتی تو نہیں آتی اسی مخلص نہیں آگئے یہ بندہ مخلص ہی دیکھو میند کی تھی جیت کے آیا جیڑا حکومتی عدد آ رہا ہے انہیں انام دیکھتا کوئی بھی وٹا بندہ عدد آ رہا ہے جھوکے مل رہے ہیں کنی یار اس بندے نے عزت بنائی عرشت بھائی دل سے سلوٹ ہے عرشت بھائی مجھے مید ہے کہ آپ آنے والے میچز میں آنے والے ایونٹس میں بھی ایسا ہی کریں گے اور کاش آپ کو دیکھ کے کچھ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں گہرت آ جائے تو ناظرین یہ تھی میری تھوڑی سی گہرت دلاؤ ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو بہت پسند ہی ہوگی ملیں گے کل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ